علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ توجہ ہے میری بات پر ادھر دیکھنا درہ میری طرف کچھ لوگ نہ کہتے ہیں ڈاکٹر اقبال نے داڑی کیوں نہیں رکھی تھی تو یہ غلطی کی علامہ اقبال میں رکھنی چاہیے تھی انہیں نراض ہو گئے آپ لوگ جو جس کی غلطی ہے وہ اس کی یہ غلطی ہو گئی ان سے انہوں نے نہیں ٹھیک کیا اب اقبال کے داڑی نہ رکھنے سے کیا سنت کی مخالفت پر اسے ڈگری دی جائے گی وہ میں کیوں نہ ہو جو کام خلاف سنت ہے وہ بہرحال لیکن میں نے سوال یہ ہے کہ اقبال نے صرف داڑی نہیں رکھی باقی سارے کام اچھے کیے تو آپ باقی کے تو سارے اچھے کر لینا اقبال نے جو کام کیا جو دین کا درد دیا جو پیغام دیا جو جدو جہد کی اس کو تو سمجھ لو نا مطلب صرف داڑی پہ آکے دلیل پکڑتے ہو علامہ اقبال نے مکان بھی نہیں بنایا آپنا کتنا بڑا آدمی ہے کوئی جائداد ہے اس کی تو اسی بھی چھڑو مکان سارے اقبال وہ دیکھیں نا بابے بلے شاہ کی لوگ مثال دے دیں کہ بابا صاحب مجذوب آدمی تھے تو بابا صاحب کہ اسے میں تو کئی مربے زمین آتی تھی وہ بھی انہوں نے نہیں لی ہمارا ملانگ روٹی کا اس کو پتا ہے نوٹوں کا بھی پتا ہے کہ پانچ دار والا کونس ہے سو والا کونس ہے باقی ٹائم وہ بابا بلے شاہ بن جاتا ہے یہ کونسا سٹائل ہے کہ مرضی کی چیز آئی تو کابو کر لی تو ڈاکٹر اقبال نے یہ درست کیا لیکن اس کے باوجود ہمارا نظریہ ہے کہ اللہ اس کی یہ خطاب معاف کرائے گا پر بندہ بڑا باقمال تھا یہ بڑی خوبی تھی اور اس میں بھی کچھ حکمت ہوگی کچھ باتیں ایسی انہوں نے لکھی ہیں بعض جگہوں پہ لیکن اقبال کی جو معرفت ہے جو حسن ہے جو وقار ہے ان کے لب و لہجے میں اس کا انکار کیا جا سکتا نہیں لیکن اس کو ہم ڈیفنٹ بھی نہیں کرتے جو کسی میں کوئی کمزوری ہے وہ بہرحال اس کی وہ ایک سوال بڑا اٹھتا تھا لوگ کہتے تھے کہ آپ روز داڑی کی بات بھی کرتے ہیں اور علامہ اقبال کی بات بھی کرتے ہیں تو میں نے آج اس کی وضاحت کر دی بات کی زمہ جاگئی آپ حضرات علامہ اقبال نے ایک بات لکھی ہے اقبال کہتے ہیں جب میں لندن میں وکالت کرتا تھا تو ایک خاتون تی لیڈی بارڈنس اس کا نام تھا چھوٹے موٹے مقدمات لے کے وہ میرے پاس آتی تھی بی بی ایک ہوتل چلایا کرتی تھی اس کا خامن جو تھا وہ فروج میں ملازم تھا اقبال نے خود لکھا ہے اقبال فرماتے ہیں کہ ایک دن وہ خاتون پھر کسی کیس کے سرسلے میں میرے پاس آئی تو جب وہ آئی تو اس نے نکاب اڑا ہوا تھا برکہ کیا ہوا تھا تو چونکہ اس نے نکاب اڑا تھا مسلمانوں کی نشانی تھی نکاب اڑنا کن کی نشانی ہے اللہ آپ کو خوش رکھے تو کہتے ہیں وہ نشانی چونکہ ہے لئے اسلام کی تھی تو مجھے تجسس ہوا میں نے کہا لیڈی خیریت ہے میم صاحبہ یہ برکہ پہنا ہوا ہے تو کہا نہیں ہاتھ کے اقبال مجھے پکا یقین تھا کہ آپ ضرور پوچھیں گے تو میں نے کہا اچھا تو یہ برکہ تو کہنے لگی الحمدللہ میں مسلمان ہو گئی تو میں نے فوراں کہا آپ کا شہر تو فوج میں ملازم ہے فوجی کے لیے بدلنا اور پھر ملکی قانون اور یہ چیزیں تو کہنے لگی اس لئے مجھے کیا کہنا تھا وہ خود کلمہ پڑ گیا تو کہتے ہیں میں اور متجسس ہوا وہ کیس کی بات کرتی تو میرا تجسس بڑھ گیا میں نے کہا تو کیس چھوڑیے بتا کلمہ کیسے پڑھا تو کہنے لگی اقبال اصل بات یہ ہے کہ میں نہ بے اولاد تھی خامد بھی بڑے اچھے پیسے کماتا میں خود بھی ہوتر چلاتی پر ڈپریشن اور ٹینشن اور بلا وجہ کی پریشانیاں جان نہیں چھوڑ یہ ٹینشن اور ڈپریشن کا نا مجھے عربی ترجمہ کوئی نہیں ملا یہ ڈپریشن اور ٹینشن کا نا میں نے تلاش کیا ہے لیکن مجھے عربی لوگت کی اندر ان کے معنی مجھے لگتا ہے کہ اس زمانے میں یہ چیزیں تھی نہیں ہوتی تو ان کا کوئی نام بھی یہ آدھ ہے نا تو اس لئے یہ آج کے زمانے میں ہی نام ہے مفت کا مفت کی پریشانی تو کہتی ہے مجھے ٹینشن اور ڈپریشن رہتی تھی ہر وقت بڑی میں پریشان رہتی تھی میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا کہ میرے ہوتل میں نا ایک بابا جی برتن مانجتے تھے بڑے آدمی تھے ستر سال کے قریب عمر تھی ان کا ایک بیٹا تھا ایک بہو تھی ایک پوتا تھا لیکن وہ بیچارے بیٹا بیمار رہتا تھا تو لہٰذا وہ خود مزدوری کرتے کہتی ہے ایک دن وہ بابا جی میرے پاس آئے کہنے لگے میم شہبہ دو چار دن کی چھوٹی چاہیے تو میں نے کہا خیریت ہے کہنے لگے میڈم میرا بیٹا فوت ہو گیا بیٹا آپ کو پتہ ہے باب کا جنازہ پڑھنا آسان ہے بیٹے کا جنازہ اٹھانا بڑا مشکل کام کہتی ہے میں کچھ لکھ رہی تھی میرے آج سے کلم گر گیا میں نے خود گاڑی بھیجی بابا جی گاؤں چلے گئے جہاں وہ رہتے تھے کہتی دو تین دن کے بعد میں اور میرا شہر گئے تو رستے میں ہم باتیں کر رہے تھے کہ کیا تازیت کریں گے ایک کی بیٹا تھا کوئی رشتے دار بھی نہیں تو اس کی تو کائنات اجڑ گئی کن لفظوں سے اسے تازیت کیا کہیں گے کہتی ہے جب ہم گئے تو وہ ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھا تھا کچھ لوگ قریب تھے ہم نے جا کے کہا بابا آپ مسلمان ہیں ہم آپ کو کیا نصیت کریں ایک کی بیٹا تھا کہ کس طرح کر کے ہم آپ کو تسلی دیں تو کہتے ہیں اس نے آنکھیں کھولی بوڑی آنکھوں میں ایمان کی روشنی کہنے لگا بی بی کیا تازیت کی بات کرتی ہو میں نے کوئی پیسے جمع کر آکے بیٹا لیا تھا خدا نے فضل سے دیا تھا عدل سے لے گیا ہے میں اپنے رحم کے فیصلوں میں بڑا راضی ہوں اللہ بڑا کریم ہے وہ لے گئے اس کا مال تھا آپ یقین کریں ہمارے دہاتی لوگ یہ کہا کرتے تھے میں نے کانوں سے سنے ایک بوڑے آدمی کہ ایک دفعہ بیٹا فوت ہو گیا تو کسی نے اس سے کہا بابا چھوٹی عمر میں بچہ چلا گیا تو مجھے لفظ نہیں بھولتے کہنے لگے پتر اللہ دی فسلے کچھی وڈے تامی ہو دی سنے آپ نے بھی کبھی یہ فکرہ کچھی وڈے پکی لے جائے تتامی ایج ہو دی تو جب اس کا جی چاہا وہ لے گیا اللہ اکبر وہ خاتون کہتی ہے کہ وہ بابا جی سے میں نے کہا کہ چلو آپ ایک مہینے کے چھوٹی کر لے تو کہنے لگا نہیں میڈم میں مسلمان ہو مفت کی روٹی نہیں کھاتا مزدوری کر کے کھاتا ہوں میں انشاءاللہ دو تین دن کے بعد کام پہ آ جاؤ گا کہتے ہیں وہ چند دنوں کے بعد آ گیا اللہ کی قدرت کے ابھی دو تین ماہ گزرے تھے پھر آیا میڈم چھٹی چاہیے کچھ دنوں کی میں نے کہا خیریت ہے کہنے لگے وہ میری بہو بھی ہارڈ اٹیک سے فوت ہو گئی کہتے ہیں اب میں بھی تڑپ گئی اور عیسائی ہو کہ میری آنکھوں میں آسو آ گئے میں نے کہا گھر کا دروازہ بند ہو گیا اب یہ بیچارہ کیا کرے گا وہ اپنے شوہر کے غم میں ہارڈ اٹیک سے فوت ہو گئی کہتے ہیں ہم پھر دو تین دن کے بعد تازیت کے لئے گئے پھر ٹوٹی ہوئی چٹائی بڑھا نا اپنی انگلیوں سے زمین پر کچھ بنا رہا کہتے ہیں ایک قریب گئی اور میں نے جا کے کہا بابا اب تو تسلی آپ نے خود ہی کرنی ہے جو نظام تھا وہ تو ہو گیا تو کہتے ہیں پھر اس نے آنکھیں کھولی آسمان کے طرف دیکھا تو کہنے لگا بیٹی کوئی پریشانی نہیں میرا بیٹا بغیر شادی کے بھی تو فوت ہوئی سکتا تھا بس میرے مالک نے جم چاہا جیسے چاہا ہوا میں انشاءاللہ دو چار دن کے بعد کام پہ آؤں گا یہ میرا تین چار پانچ سال کا پوتا ہے ابھی سکول داخل ہوا ہے میں ساتھ لے آؤں گا وہاں میرے ساتھ اوپر کواٹر میں جہاں میں رہتا ہوں یہ بھی رہے گا کہتے ہیں میں سختے میں آگئے اس کی کیفیت دیکھ کے وہ پوتے کو ساتھ لے آیا کبھی کبھی میں دیکھتی چت پہ کھڑے ہو کے کہ دادا گھوڑا بنا ہوا ہے اور پوتا سواری کرنا ہے وہ صویرے اٹھتا اس کو سکول چھوڑ کے آتا شام کو لے کے آتا پیار کرتا محبت کرتا تیسری منزل پر ہم نے ایک کواٹر دیا ہوا تھا وہاں دادا پوتا رہتے اللہ تو بڑا بے نیاز ہے کہتی ہے اقبال ایک دن نا پوتا اوپر والی منزل پہ کھیر رہا تھا اس کا پیر فسلا وہ گردن کے بل زمین پہ گرا مجھے خبر ہوئی تو میں دوڑی ایمبولر سمگائی خون سے لتھڑے ہوئے اس بچے کو دادے نے اپنی گود میں رکھا اور جب ہم ہسبتال کی طرف گئے تو ہاسپیٹل باد میں آیا جنابِ ازرائیل پہلے آگئے اور کہتے ہیں وہ گود میں دم توڑ گیا پھر دادے نے اسے اپنے ہاتھوں سے گھسل دیا پھر اس نے اپنے بڑے ہاتھوں سے قبر کھو دی اور پھر مٹی ڈال کے کہنے لگا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُ جَهْ سُوْنَا ہی میرے دو خوبی چرازی جَهْ سُوْنَا ہی میرے دو خوبی چرازی پھر سوکھنو چل لے داما کہتے ہیں وہ مٹی ڈالی اس نے اور جب وہ واپس پلٹا تو میں بازو سے تھام کہ ہوتل قریب لائی اور میں نے اس کے قریب کہا کہ بابا تو ٹوٹ گیا ہے تو بکھر گیا ہے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اب نہ تیری راتیں اور تیری صبحیں اور تیری شامعے گموں میں گزریں گی تو کہتے ہیں یوں اس نے ہاتھ رکھے اور یوں آسو چھٹک دیئے کہنے لگا میڈم کیوں کیوں میرے اندر کوئی عقیدہ نہیں میں کوئی لبارس ہوں میرا کوئی رب نہیں میں کیوں پریشان رہوں گا میں تو پکا ہوا پھالوں تھوڑے دن گزریں گے قبر میں جاؤں گا اور جب جنت میں جاؤں گا تو اللہ میری بیٹے سے بھی ملاقات کرائے گا میرے پوتے سے بھی ملاقات کرائے گا میرے رب ساری ملاقاتیں کرا دے گا میں اپنے اللہ کی رضاہ پر بڑا راضی ہوں وہ خاتون کہتی ہے میرا اور میرے شہر کا کلے جب پھٹنے لگا میں نے کہا بابا یہ جذبہ کہاں سے ملتا ہے یہ سکون کہاں سے آتا ہے یہ کیفیت کیسے ملتی ہے مجھے کہنے لگا تو نے لینی ہے میں نے کہا تو کہنے لگا تو بھی گمبد خضرہ والے نبی کا کلمہ پڑ جا تو بھی رسول اللہ کا کلمہ پڑ جا